بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر انتظار کیا ابھی میں نے جی آئی ٹی کے سامنے جس کو عدالت عظمہ نے جس کی تشکیل کی ہے اس جی آئی ٹی نے مجھے کال نوٹس بجوایا تھا کہ میں ان کے سامنے پیش ہو کر پینما کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے میں آؤں ایس سمبڈی جو لکھا ہے نوٹس میں ایس سمبڈی اکوینٹڈ ویڈ دی فیکٹس آف پینما تو اس حوالے سے میں نے اپنا سارا بیان الحمدللہ ریکارڈ کروا دیا ہے تو میں یہ بات کرنے کے بعد یہ کہوں گا کہ ابھی پرسوں وزیراعظم پاکستان بھی اسی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے اور اس طرح پاکستان کی تاریخ میں ستر سارا تاریخ میں پہلی بار یہ نیا باب رکم ہوا کہ ایک منتخب وزیراعظم سپریم کورٹ کے قائم کردہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے اپنا موقف بیان کیا اور آج ایک اور تاریخ رکم ہوئی کہ شاید پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی صبح کا خادم اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان اور پھر میں نے پیش ہو کر الحمدللہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کی حقید خدمت کی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم منتخب سیاستدانوں کے دلوں میں عدالت اور قانون کا بڑا احترام ہے اور اس کے مقابلے میں جو بندوق کی طاقت کے تحت اقتدار پر شب خون مارتے ہیں ان کا جو ملٹری ڈکٹیٹر اور ان کا اور منتخب سیاسی لوگوں کا عدالت اور قانون کے حوالے سے کیا رویہ ہے کتنی ہم عدالت اور قانون کا احترام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان اور میں نے اور میں بھی مجھے پرانا کمر کا مجھے آرزہ ہے آپ سب جانتے ہیں میں نے کمر کی تکلیف کا بہانہ نہیں بنایا میں راول پنڈی انسٹوٹ او میڈیکل انسٹوٹ پہ میں نے جا کے داخل نہیں ہو گیا کہ مجھے کمر کی تکلیف ہے یا میں لندن اپنے موالج کے پاس پہنچ گیا عدالت عزمہ نے یہ کانسٹوٹ کی کمیٹی اور ہاتھ کنگن کو آرزہ کیا اپنا موقف آج الحمدللہ پوری جو بھی اکل ہے اور آج جی سے اپنا موقف پیش کیا مگر یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ شریف خاندان کا جو احتساب یہ پہلی بار نہیں ہو رہا دو جنوری بھئی بات سنے ذرا میرے بانی کریں دو جنوری انیس سو بہتر کی سرد شام اتفاق فاؤنڈریز کو قومیان لیا گیا عام آدمی قومیانے سے ذرا ان کو سمجھ میں نہیں آتا چھین لی گئی جب اتفاق فاؤنڈریز اور یہ اتفاق فاؤنڈریز وہ ہے جس کو میرے والد اور ان کے بھائیوں نے کوئی جمخانہ اور پنجاب کلب کی شام کی پارٹیز میں لائسنس لے کر اس کو اروج نہیں دیا یا پبلک ریلیشنز کر کے لائسنس نہیں لیے بلکہ سات بھائیوں نے محنت مزدوروں کی طرح تیس کی دہائی سے سفر شروع کیا اور ساٹھ کی دہائی میں اتفاق فاؤنڈریز پاکستان کا سب سے بڑا لوہے کا انجنرنگ کا ذریعی علات بنتے تھے حتیٰ کہ پیسٹ کی جنگ میں اور اکھتر کی جنگ میں دفاعی وہاں پر ساز سامان بنتا تھا اور جس کو ہمارے جری اور بہادر جوان دشمن کے اوپر فائر کرتے تھے تو یہ فخر ہے مجھے کہ میں ایسے باپ کا بیٹا ہوں نواز شریف کو فخر ہے کہ وہ ایسے باپ کے بیٹے ہیں جن کا نام جو لوگ ان کو اس ملک جانتے ہیں امانت اور دیانت کا امین جانتے ہیں میاں محمد شریف کو اور جن کے نام سے الحمدلللہ بینکس آنکھیں بند کر کے ان کو دیتے تھے کرزے دیتے تھے اور پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ جب بن گیا تو دو جنوری کو پہلا اتصاب بھٹو کے آہتوں ہوا جب انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑی فیکٹری کو چھین لیا اور دس ہزار مزدور بے رزگار ہو گئے اور جو پیداوار ختم ہو گئی اور پھر باقی تاریخ ہسٹری ہے اور پھر محترمہ بنظیر صاحبہ کے دور میں اٹھاسی اور نوے میں ہمارا دوسرا اتصاب ہوا جب پھر ہمارے خاندان کے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوئی قصد نہیں چھوڑی گئی کہ بچ گئے کہ نوے میں دوبارہ الیکشن ہوئے تیسری مرتبہ پھر اتصاب ہوا وہ ترانوے اور چھانوے کے درمیان جب محترمہ بنظیر صاحبہ کی دوسری گورنمنٹ آئی اور اس مرتبہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا ناتکہ بند کرنا ہے اور ان کی سنتوں کی چمنیوں سے دھوان نکلنا بند کرنا ہے اور وہ بچ کسی بند ہو گیا بند ہو گیا میں ختم کر رہا ہوں بند ہو گیا اور پھر وہ نقصان ہوا جانتن جہاز کو آپ جانتے ہیں کراچی پورٹ پر کھڑا رہا اور اربوں روپے کا پیدا وار نقصان ہوا اور گیا مشرف کے دور میں مجھے میں آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ہتھکڑیاں لگیں لیکن بدقسمتی سے یہ باتیں بتانا کوئی کوئی اچھی بات لیکن آج مجبوری بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح کڑا احتصاب ہوا کہ نواز شریف صاحب کو بھی ہتھکڑی لگی مجھے بھی ہتھکڑی لگی اور ہم جہاز میں ایک دوسرے کے سامنے شکل میں آنکھیں جگائی ہوئی تھی تو میرے بھائیوں میری بہنوں اور میں قوم کے اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے مخاطب ہوں ان کیمراز کے ذریعے کہ احتصاب ہمارا الحمدلللہ چوتھا احتصاب ہوا ذاتی خاندان کے کاروبار کو تباہ کیا کیا ان پانچوں مرتبہ آج تک کوئی سرکاری خرد برد کا ایک دھیلے کا کوئی ہمارے خلاف کیس ہے کوئی کرپچن کا کسی سڑک میں ٹھیکے کا کسی اپنا میٹرو بس کے ٹھیکے کا میرے خلاف یا وزیراعظم کے خلاف یا اتنے بڑے پاور پروجیکٹ اربوں روپے کے لگ رہے ہیں اربوں ڈالرز کے جس میں کئی سو ارب روپے کی بچت ہوئی شہر رمضان نے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اورنج لائن میں اور ان پاور پلانٹس میں دو سو ارب روپے سے زیادہ کی بچت ہوئی ہے لیکن یہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ قوم کی خدمت کر سکے حقیر خدمت ہاں اتحساب کرنا تو اس کے لئے حاضر کل بھی تھے آج بھی ہیں اور ہو رہا ہے مگر کوئی سرکاری خرد برد نہیں ہے کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے نہ پہلے تھا چھانوے میں نہ پیچھے تھا نہ 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 کل ہوگا وہی کاروباری جو ہمارے جو پروجیکٹ سے جن کو تباہ کر دیا گیا میں آخری بات کرتا سننے بعد اتفاق فانڈریز تباہ کی لیکن اس کے جو بینکوں کے کرزے تھے میرے بات سنیں اس کے جو بینکوں کے کرزے تھے پونے چھے ارب روپے ایک ایک دھیلہ ادا کیا پونے چھے ارب روپے نہ کوسٹ فنڈ ماف کروائے نہ ویور لیا نہ سود میں کمی کروائی مجھے پاکستان دنیا میں کوئی مثال بتا دیں اور دوسری طرف جتیموں اور بیواؤں کے کرزے ماف کروا کے کینیڈا میں گھر لندن میں پروپٹیاں دمائی میں کاروبار اور بنتے ہیں اشرافیہ لوٹ خسوٹ کا وہ بازار گرم این ای سی ال وہ جو گوندل صاحب ہیں تیس ارب روپے کا ان کے خلاف آج بھی مقدمہ این ای سی ال کا اربوں روپے کا مقدمہ آپ رینٹل پاور پروجیکس نے پاکستان کو کھوکلا کر دیا نندی پور میں پچاس ارب روپے کا نقصان پاکستان کی غریب قوم کو نیلم جیلم پانچ سو ارب پر پہنچ گیا ابھی تک مکمل نہیں ہوا میرے بھائیو اور بزرگو یہ ہیں وہ کرپشن کے کیسے جس نے پاکستان کے قوم کو کھوکلا کیا آج اگر کسی یتیم کو تعلیم نہیں ملتی تو وہ اس کرپشن کی بدولت ہے آج کسی کو دوائی نہیں ملتی تو اس کرپشن کی بدولت ہے میں آپ کو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج 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 عزم و حمد کی داستان بہت لمبی ہے بس میں اتنی بات کروں گا کہ اس مٹی سے ہمیں بے حد پیار ہے یہ مٹی جو ہے یہ مٹی ہماری ہے آپ کی ہے ہمیں مل کر ہمیں مل کر مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ کرز اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے بھائی 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 ب میں نے جواب دیا بات سن لیں یہ بات غلط بات سن لیں بھئے بات سن لیں جواب دیں یہ کوئی جواب نہیں ہے شریف فیملی کے تمام کاروبار جو تباہ کیے کاروبار جو تباہ کی سننے بعد حقائق مونہ چڑھا ہے نا شریف فیملی کے جو کاروبار تباہ کیے وہ کیا لوٹ خصوٹ نہیں تھی بھٹے حکومت کی ان کے سابزادی کی حکومت کی مشرف کی حکومت کی کیا جو آپ مجھے بات کریں کیا کسی ہسپتال کے ایک سرے مشین سے کوئی کرپشن نکلی کوئی سڑک سے کرپشن نکلی کوئی میٹر سے کرپشن نکلی تعلیم کے میدان میں کرپشن نکلی کوئی پانی کے میدان میں کرپشن نکلی بجلی کے منصوبوں میں کرپشن نکلی خدا کا خوف کھائیں اس کے باوجود بھی اس مالک سے ڈر کے کہتے ہیں ایک نہیں کروڑ مرتبہ حساب کرو یہ مٹی ہماری ہے مٹی ہماری اسلام علیکم